موسیقی جنابِ ایوب اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے ایوب میرا نبی ہے میرا پیغمبر ہے میرا دوست ہے فرشتے عرص کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے ایک روایت میں سات بیٹے ایک میں چودہ بیٹے کھیت کھلیان باگ بڑا کچھ تو دوست تو بننا ہے تو رب کریم نے فرمایا جاؤ ازمال ہو جا کے جاؤ جا کے کون کہہ رہا ہے یاری تیری سونا تیازمیشہ تیری آگ اے سونا پر کھیا جاوندہی پہلو نال اگان دے لگ جاؤ ازمال ہو فرشتے آگئے ایک دن میں سارے باگ اجڑ گئے جل گئے خید ایک دن لگا بننے میں وقت لگتا ہے اجڑنے میں وقت نہیں لگتا ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے جنابِ ایوب گھر سے باہر نکلے واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشے پڑی بڑا مشکل مسئلہ ہے لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِي حضرت ایوب صبر سے حوصلے سے اتمنان سے اس پر بس نہیں اللہ کے نبی پیغمبر یہاں تو جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا لگ میں نمازی ہوں میں تو روزانہ سورت یاسن پڑھتا ہوں میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا میں تو روزانہ صبح قرآن شیف کھولتا ہوں پھر بھی حضرت کہ میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا حضرت ایوب بیمار ہو گئے ایک دو تین چار ہفتے مہینے سال نہیں سولہ سال بیٹ گئے بیمار ہیں سولہ سال بیٹ گئے سولہ سال حضرت ایوب علیل ہے ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگیں آپ اللہ کے نبی ہیں آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے دعا کریں آپ کو شفا دے دے جنابی ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا شفا کتنے دن رہی ہے کہنے لگی ساتھ سال فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال ڈولت کتنا عرصہ را کہا ساتھ سال ساتھ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے کہا سولہ سال فرمانے لگے درہ مجھے تکلیف ہیں اور بیماریوں کو بھی ساتھ سال ہو لینے دے پھر دعا بھی مانگ لوں گا برابر تو ہو لیں ابھی تو صرف سولہ ہو گئے ساتھ ہو لیں دعا مانگ لوں گا اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کی سال میں ہے بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا پتا چل گیا کا مولا چل گیا فرما جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو بس مالک دینے آز ہے نا بنجر زمینے پھر سے عباد ہو گئی پھر سے جانور آگئے پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی بیٹے بھی اللہ نے لے دیئے مال دولت جائدار ہر چیز گھر میں بیٹھے ہیں شفاہ بھی ہو گئی حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے سکھوں کے دین آگئے پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے ایک بات ذہن میں آئی اجازت دے تو دریافت کروں فرمانے لگے پوچھو تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دوکھ اچھے کے سوک دوکھ اچھے کے سوک تو جناب یہ یوں فرمانے لگے دن ساری اللہ کے ہیں دن ساری اللہ دکھی رکھے تب بھی مہربانی سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں پر اگر میرے دن کا حال پوچھے نہ تو دکھ بڑے اچھے تھے بڑے اچھے تھے وہ دکھ کہا حضور دکھ اچھے تھے تو جناب یہ یوں فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا رب پوچھتا تھا یوں تیرا کیا حال ہے رب پوچھتا تھا خدا خود میرے مدل اصبوت اللہ پوچھتا تھا فرماتے ہیں بارہ گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے بارہ گھنٹے اس کیف میں پیت جاتے اللہ نے حال پوچھا ہے اور فرمایا اگلے بارہ گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا فرمایا چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا دوار عمر دراز مانگ کے لائے تھے چہر دن دوار زو میں کٹ گئے دو انتظار میں تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا فرمانے لگے شفاہ تو ہو گئی صحت تو ہو گئی کھیت کھلیان تو ہو گئے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا سبر کرنا سیکھیں حوصلہ پیدا کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے معاملات پر رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آر بنا کر ناشکری کرنا سبر پیدا کریں یہ یہ بہت عالی عادت اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات گھر کے اندر دفتر کے اندر فیکٹری کے اندر معاشرے کے اندر صحیح رہیں لیکن اگر آپ سبر کے عادی نہیں سبر نہیں کرنا آتا تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگیں چھوٹی عادت ہے نیکیاں کر کے ان کو بھولنا سیکھیں نیکی کر کے بھول جایا کریں کسی کو روٹی کھلا کے اسے یاد نہ رکھیں کسی کو رستہ دکھا کے پھر اسے یاد نہ رکھیں کسی کو ایک دفعہ دس ہزار قرض دے کے اس کی مشکل میں پھر دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں یہ خوبصورت لوگوں کی علامت نہیں یہ کمزور لوگوں کی علامت کمزور لوگوں ہوتے ہیں نا چھوٹے لوگ وہ اس کا ذکر کرتے وہ کچھ جگہوں پہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے نیکی ہوتی وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان رہاز ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان اپنا اس عادت کی بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے میں نے فلان کے لیے بڑی قربانی دی کون جی قربانی دی سولی پہ لٹکا ہے تو کیا کیا ہے میں نے فلان لیڈر کے لیے بڑی قربانی دی مثلا کیا کر دیا کیا انقلاع اور جب آپ نے کہہ دیا تو پھر وہ قربانی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے اب تو وہ ملیا میٹ ہو گیا اظہار جو کر دیا نیکی کریں پھر اس نیکی کو چھپائیں اس کا اظہار ہمارے ہم پوسٹر بڑے لگتے اجتماعی شادیاں یہ جناب یہ لوگ نا یہ رمضان شریف چڑھتے یہ ہمارے پاس پرسیاں لے کے آتا جمعے میں اعلان کر دیں ساڑھے چار بجے تا غریب سارے فلان جگہ پہنچ جائے وہاں آٹا بانٹا جائے گا تو میں کہتا ہوں غریبوں کی لسٹ ہم سے لے لو خود جا کے گھروں میں دے آؤ یہ سنت نہیں نبی پاک علیہ السلام کی اسے آبا کا طریقہ نہیں کر جا کے دینا یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا نہیں رات کے وقت کسی کی خدمت کرنا پہلے لوگ غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے اب غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اجتماعی شادی میں بڑا بول لگا جاتا ہے پھر اخبار پر فوٹو ہوتی ہے دولے کی یعنی اس کی ویڈیو بناو تاکہ اس کے پوتے بھی کل کو کہیں کہ ہماری دادی کی شادی خیرات میں ہوئی تھی ہمارے دادا کا نکاح خیرات میں ہوا ٹھیک ہے ہم پر لوگ خوش کی قطعہ نہ لگاتے ہیں تو کوئی عرج نہیں لیکن میں نہیں قائل مجھے کہتے ہیں جی محفل ملاد پر ہم گیارہ بچیوں کے شادی کرائیں گے تو میں کہتا ہوں آپ کو کیا ضرورت ہے جو اگر دینا ہے تو جاؤ ان کے گھر جا کے غریب باپ کیے تیلی پر آخہ و بات گتم ہو گئی زیادہ تحقیق کا تو اب یہ حکم ہی نہیں ہے نیکی کر کے اس کا اتنا اظہار اس قدر زیادہ اس کا نام فلاں آدمی چھ سو روپیہ دیتا اس کا بھی نام لکھا ہے چھ سو روپیہ والے کا بھی نام لکھا ہے یہ ہزار روپیہ مہینے کا دیتا ہے تو میں نے کہا آپ نے صرف یہاں نام لکھوایا اس کا سارے جگہ پہ کوئی نہیں اشتیار لگوائے تاکہ عجر دینے والے دے تو لیتے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن اہد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے تو آپ ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے لیے میرے پاس میں تمہیں عجر نہیں دھوگا جاؤ یا اللہ ہم کہاں سے عجر لے تو آپ فرمایا کہ انہیں سے عجر لو جنہیں دکھانے کے لیے تم نیکی کرتے میرے لیے تو کی نہیں اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیں